اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ حروف تحجی کی موٹا اور باریک ہونے کے لحاظ سے اقسام کے بارے میں پڑھیں گے حروف تحجی کو حروف مفردات بھی کہا جاتا ہے حروف مفردات کی موٹا اور باریک ہونے کے لحاظ سے دو اقسام ہیں پہلی قسم حروف مستعالیہ دوسری قسم حروف مستفلہ حروف مستعالیہ کو موٹا کر کے پڑھتے ہیں پور پڑھتے ہیں اور حروف مستفلہ کو باریک پڑھتے ہیں حروف مستعالیہ ساتھ ہیں انتیس حروف تحجی میں سے ساتھ حروف مستعالیہ ہیں اور باقی جتنے بھی حروف بچ جاتے ہیں وہ حروف مستفلہ کہلاتے ہیں حروف مستعالیہ میں شامل ہیں نمبر ون پہ ہے خا سواد نمبر دو پہ نمبر تین پہ آ جاتا ہے واد نمبر چار پہ واد نمبر پانچ پہ ووہ نمبر چھے پہ غیل نمبر سات پہ قف یہ ساتھ حروف مستعالیہ ہیں اور ان کا ایک مجموعہ بھی بتایا گیا ہے جس سے کہ ان کو یاد رکھنے میں آسانی رہے گی اور وہ مجموعہ یہ ہے خسو داغطن کیغ خسو داغطن کیغ یہ آپ کے پاس لکھا ہوا بھی شو ہو رہا ہوگا تو پڑھنے میں آسانی رہے گی یہ مجموعہ یاد کرنے سے حروف مستعالیہ آسانی سے یاد ہو جاتے ہیں اس کے علاوہ جتنے بھی باقی حروف ہیں ان کو باریک پڑھنا ہے تو آئیے میں آپ کو حروف مفردات کی تختی پڑھا دیتی ہوں تختی کی مش کر لیتے ہیں تختی کو اس طرح سے پڑھا جائے گا علیف 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 اس طرح سے نہیں پڑھنا علیف کے یہ جو لام ہے اس کے اوپر نہ تشدید ہے نہ لام کے بعد یاد ہی ہے بلکہ علیف حمزہ کے اوپر زبر ہے اور لام کے نیچے زیر ہے اور فا ساکن ہے علیف علیف با تا فا جیم حا خا دال ذال را زا سین شین خا دا 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 اعین غیل فا قاف کاف لام مین حمزہ ی اس تختی کو اس طرح سے پڑھا جائے گا باقی ان کی جو ڈیٹیل ہیں مخارج ہیں وہ آپ کو آنے والی کلاسز میں بتائے جائیں گے آج کی کلاس کے لیے اتنا ہی اجازت دیجئے اللہ نگے بان شکریہ شکریہ